ڈیر سوڈنس اسلام علیکم ہم کلاس تھوڑ کے انگلیش کا چپٹر ویر دیاریز بیلو دیاریز اوے پڑھ رہے تھے تو کل ہم نے اس کے تھوڑے کسٹنز بھی کیے تھے تو آج ہمیں اور کسٹنز کرنے ہیں تو بچو یہاں پہ آپ کو کچھ ورز دیے گیا ہیں جو کہ ہمیں ان خالی جگہوں میں بڑھنے ہیں تو پہلا جو ہے وہ ہے پور بوئی دوسرا ہے کار ڈینٹر اور دوسرا ہے سیبلنگز سیر ہے ڈائیڈ ڈاپڈ ہارڈ بوک ورکڈ ورکڈ ہارڈ اینڈ سٹیڈی تو یہ والے ورز آپ کو ان خالی جگہوں میں بڑھنے ہیں تو یہاں پہ پہلا ہے رفی باز اڈیش دیش تو رفی کیا تھا تو اگر ہم اوپر یہاں پہ ان ورز میں دیکھیں گے جو ہمیں اس میں بڑھنے ہیں تو پہلا ہے پور بوئی تو پہلے میں ہی ہم لکھیں گے پور بوئی تو رفی باز ہے پور بوئی پور بوئی تو رفی ایک گریب لڑکا تھا تو نیکسٹ ہے ہیز فادر ڈیش ڈیش وین ہی واس جس ٹین یر سوڑ اس کا باپ اس کو کیا ہوا جب کہ رفی صرف تس سال کا تھا تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے اوپر لکھا ہے ڈائیڈ یعنی کہ وہ مر گیا جب رفی تس سال کا تھا اس کا باپ جو ہے وہ مر گیا تھا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ہیز فادر ڈائیڈ ڈی آئی ڈی ڈی ڈائیڈ اسی طرح تیسری ہے تیسری فلنہ بلینگ جو ہے وہ ہے ہی ہیڈ ٹو ڈائی ڈیش رفی کے دو ڈائی ڈیش تھے تو کیا تھے اس کے دو دو چھوٹے بائی اور بہن تھے یعنی کہ سیبلنگز چھوٹا بائی اور بہن جو ہے ان کو ہم سیبلنگز کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم سیبلنگز لکھیں گے اس آئی بی ل آئی این جی اس سیبلنگز تو پھر ہے ہی بوکڑ اے ڈائیش ڈائیش شاپ تو رفی کس شاپ پہ کام کرتا تھا تو یہاں پہ لکھا ہے اوپر کار ڈینٹر تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کار ڈینٹر شاپ کار کار ڈینٹر تو رفی جو ہے وہ کار ڈینٹر شاپ پہ کام کر رہا تھا تو پھر ہے ہی ڈائیش ڈائیش تو پاس ہیز میٹرک ایگزام تو میٹرک کا ایگزام پاس کرنے کے لئے رفی نے کیا کیا ہی ورکڑ ہار تو اس نے جو یہاں پہ لکھا ہے یہ ورکڑ ہار تو یہی آئی گا اس میں ہی ورکڑ ہار یعنی کہ اس نے بہت محنت کی کی سخت محنت کی اس نے جو رنگ ہے نائٹ رات کو وہ پڑھائی کرتا تھا اسٹی یو ڈی ڈی واسٹی یاد که رات کو بڑھا ہی جو ہے وہ پڑھائی کرتا تھا پھر ہے سیانت his dash paid him he died aid exams تو یہاں پر ہم لکھیں گے his dash paid him his heart work paid him جو کہ heart work is نے کی تو یہاں پہ آئے گا ہارڈ بوک پیڑ ہم ہارڈ بوک پیڑ ہم ہی دیکھ 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 ایگزم ہی توپڑ دیکھ زم ٹی او پی پی دیکھ توپڑ دیکھ زم تو اس طرح سے ہم نے یہ کھا لیا گیا ہم پہ بردی جو یہ کھوشن تھا تو پہلے نے آیا رہا ہے بہت پور بوئی دوسرا ہے his father died when he was just 10 years old تو third he had 2 siblings پھر he worked hard at car denter he worked at a car denter shop تو next he worked hard to pass his matric exams he would work during the day and study during night during the night پھر his hard work paid him he topped the exams fill in the blanks my name is 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 abid abid to name is abid jis ka nam dhanish ho kha woh my name is danish kisi ka or ho ho to woh a nama میں رکھے گا i live at میں رہتا ہوں مقام میں پہ رہتا ہوں ہم لکھیں گے یہ مقام میں رہتا ہے تو ہم مقام میں لکھیں گے m u q m مقام i live at مقام ٹھیک ہے i study in تو میں پڑتا ہوں کس میں آپ پڑتے ہو بچوں آپ کلاس تھرڈ میں پڑتے ہو تو آپ لکھو گے i study in کلاس تھرڈ کلاس تھرڈ یا تھرڈ کلاس تو فورت ہے آئیس پلی ڈیچ ڈیچ یہاں پہ آپ لکھو گے آئیس فریمری ثر primary وہ بھی چلے گا تو فورت آئیس پلی ڈیچ ڈیچ میں کھیلتا ہوں کیا کھیلتے ہو آپ اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہو تو آپ کرکٹہ کھیلتے ہو اگر آپ فٹبال کھیلتے ہو تو فٹبال لکھو گے والیبال کھیلتے ہو تو وہ لکھو گے کوئی اور گیم کھیلتے ہو بحقی یا کچھ تو وہ آپ پہ لکھنا آئے ч 지난 ہم یہاں پہ آئی پلے کرکٹ لکھیں گے گے یہاں پہ زیادہ برجے کرکٹ ہی کھیلتے ہیں تو ہم کرکٹ لکھیں گے آئی پلے کرکٹ آئی وانٹو بکیم اے این تو میں بننا چاہتا ہوں گیا بننا چاہتے ہو آپ کوئی تیچر بننا چاہے گا تو اس پہ یہاں پہ تیچر لکھے گا کوئی ڈاکٹر بننا چاہے گا وہ ڈاکٹر لکھے گا کوئی انجینئر بننا چاہے گا تو وہ انجینئر لکھے گا لیکن خیال رکھنا ہے کہ جو وائل سمر سے شروع ہوگا اس کو ہم این لگائیں گے آگے اور جو یہ ہے جو کونسونٹ سمر سے شروع ہوتا ہے اس کے سامنے اے آئے گا تو اگر آپ کو ڈاکٹر لکھنا ہے تو یہاں پہ اے ڈاکٹر اگر آپ کو انچینئر لکھنا ہے تو این انچینئر تو اگر آپ کو ٹیچر لکھنا ہے تو اے ٹیچر ہے فیلال ہم ٹیچر ہی لکھیں گے آئے مانٹو بکے میں ٹیچر ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہ کوشنز کمپلیٹ کے ایک آلامیس کے آگے اور کوشنز کریں گے تینک یو